السلام علیکم میرے عزیز عمدنوں سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت زیادہ مبارک کیونکہ جس تاریخی فیصلے کا ہم سب کو انتظار تھا وہ تاریخی فیصلہ اب آ گیا ہے اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی ہسٹری میں جب ایک دو راہے پہ ہمارا ملک کھڑا تھا کہ کیا آئین کی جیت ہوگی قانون کی جیت ہوگی یا نظریہ ضرورت کی تو نظریہ ضرورت پہلی دفعہ ایسے موقع پر ہار گیا اور آئین جیت گیا جی ہاں آئین یا نظریہ ضرورت میں نے آپ سے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اور کنکر وقتوں پہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کو آمریت نے یا جو ڈکٹیٹر سے انہوں نے استعمال کیا ہے نظریہ ضرورت ویسے تو کوئی دو ہزار سال پرانیز کی طریقہ ہے پچھلے دو ہزار سالوں میں انشنٹ رومنز کے زمانے سے اس کو پڑھا جا رہا ہے لیکن بیسویں صدی میں سوائی پاکستان کے اور کہیں بھی یہ استعمال نہیں ہوا نظریہ ضرورت کیا ہے مطلب یہ کہ ویسے تو یہ قانونن طور پر صحیح نہیں ہے لیکن ضرورت کے تحت اس کو قانونن اجازت دے دی جاتی ہے اچھے جی تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایکسپشن تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس میں چار دفعہ ایسا وقت آیا ہے کہ ہمارے آن کے سپریم کورٹ نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے سب سے پہلا تو میں نے آپ کو اسی وقت بتایا تھا جب نائنٹین ففٹی فور میں جسٹس محمد منیر نے گورنر جنرل غلام محمد صاحب کے خداقوں کا ساتھ دیا اور اس وقت کے جو الیکٹڈ پرائم بینسٹر تھے خواجر نازم الدین ان کو اور ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا نہ صرف ان کو گھر بھیج دیا گیا بلکہ جو ہے جو اس وقت کی ایک آئین کی اسیمبلی بنی تھی جو آئین بنانے کے لیے جو ایک اسیمبلی بنی تھی اس تک کو بھی ڈیزولف کر دیا گیا اس کے بعد نائنٹین ففٹی ایٹھ میں اسکندر مرزا نے مارشل لہ لگایا اور ایوب خان صاحب کو چیف مارشل لہ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا ایوب خان صاحب نے اسکندر مرزا صاحب کو کہا ٹاٹا بائے بائے اور ان کی جگہ خود انہوں نے مارشل چیف انہوں نے ملک کی گدی سنبھال لی تھی اس وقت بھی جہے وہ یونانمسلی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم مارشل لہ کو لیجٹمائز کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نظریہ ضرورت ہی یہ تھا اس وقت کا ہی نظریہ ضرورت تھا جس نے پیف کیا جس نے راستہ بنایا بعد میں یایہ خان صاحب کے لیے اور پھر ایونچلی جو فالا دھاکہ ہوا اس کے لیے 1977 میں جنرل زیال حق نے اسی طرح نظریہ ضرورت کا استعمال کرتے ہوئے مارشل لہ لگایا اور 1998 میں جنرل مشرف نے نظریہ ضرورت کو ہی استعمال کرتے ہوئے constitution کو ہمارے آئین کو اٹھا کے رکھ دیا ایک طرف سبورٹ کر دیا اور مارشل لہ لگا دیا گیا اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا کہ جہاں پہ جن اداروں میں جس طرف طاقت کا زور ہے اسی طرف شاید ایک نظریہ ضرورت ہو جائے لیکن لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا جب ایسا وقت آیا کہ لگتا تھا کہ شاید ایک نظریہ ضرورت کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے جو constitution میں آئین میں صاف صاف یہ شک دی گئی ہے کہ ہم کو کسی بھی طرح سے نوے دن کے اندر اسیملیز کے ریزولف ہونے کے بعد جنرل الیکشنز کرنے ہوں گے ایسا لگتا تھا کہ اس دفعہ شہر نہ ہو اور دوبارہ سے ہم قانون کو آئین کو اٹھا کے ایک طرف علماری میں رکھ دیا جائے لیکن اس دفعہ ججز نے اور سپریم کورٹ نے قانون کا اور آئین کا ساتھ دیا بجائے اس کے کہ ایک ڈاکٹرن کو جو کہ پوری باقی کی دنیا میں اپسولیٹ ہو چکی اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر constitution کو سبرٹ کر دیا جاتا تو جی ہاں لگتا تو یہی ہے کہ جو ہمارے جو ہمارے پریزیڈنٹ نے ہمارے صدر صاحب نے نو اپریل کی تاریخ دی ہے اس پہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن ہو جائیں گے یہ تاریخ بھی بڑی اہم ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک سال بعد پورے دوبارہ تاریخ جو ہے وہ ہم کو ونڈکیٹ کر دے گی آج پھر پاکستانیوں کے دلوں میں ایک امید جاگی ہے کہ شاید شاید ہمارا ملک بھی دنیا کے باقی ملکوں کی طرح سے ایک جمہوریت بنے شاید ہمارا ملک بھی جس طرح نام کا اسلامی جمہوریت پاکستان ہے اس طرح سچ مجھ کا کہ ایک کا ایک اسلامی جمہوریت پاکستان بنے آئیے دعا کریں اور مل کے کہیں پاکستان زندہ بار